ڈراما سیریل تم بین کیسے چلیں کہ آنے والی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ زارہ کے اب گھر بھی آنے لگا ہے تاکہ وہ زارہ کو کمپنی دے سکے اور اس کی اداسی ختم کر سکے کیونکہ وہ زارہ کی بہت فکر کرتا ہے اور دوسری طرف زارہ اپنے ابو کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے ابو سے سوال کرتی ہے کہ ابو آخر ایسا کیوں ہے کہ لڑکیوں کی نصیب شادی تک ہی محدود کر دیا گئے ہیں کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے گی تو اس کے نصیب کھل جائیں گے ورنہ زمانہ اسے کسی صورت جینے نہیں دے گا پھر اس کا باپ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جس باپ کے سر پر بیٹے کی زمداری ہو وہی یہ سب سمجھ سکتا ہے اور اس طرح وہ زارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ کے لیے زارہ کافی بھی بنا کے لاتی ہے یہ بات جب زینی دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ بات چپتی ہے اور وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی صورتی برداشت نہیں کر سکتی کہ ساتھ مجھ اس طرح اگنور کرے زارہ سمجھ جاتی ہے زینی اسے پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کی ساتھ سے بہت زیادہ اچھی دوستی ہے اس لیے وہ زینی سے سوال بھی کرتی ہے اور زینی بھی کہہ دیتی ہے کہ ساتھ اس گھر میں میرے لیے نہیں آتا اور صرف تمہارے لیے آتا ہے اور سے صرف تمہاری فکر ہے اس طرح وہ اپنی جلسی شو کروا رہی ہوتی ہے وہ یہ بھی شو کروا رہی ہوتی ہے کہ ساتھ کو اس کی بلکل بھی فکر نہیں ہے اس سے صرف زارہ کی فکر ہے زارہ کو بھی سن کر بہت زیادہ برا لیکتا